مرگیاں بکریاں بینس اور گائیں بیچ کر غربت ختم ہوگی ایک دفعہ پھر انہوں نے یہی بات دور آئی ہے اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مہنگائی ملک کے اندر ہے بے روزگاری بھی ہے ملک کے اندر آئیم ایف کے کڑوے یعنی کہ مشکل شرائط بھی تسلیم کر لیا حکومت نے گھٹنے ٹیک دیا آئیم ایف کے سامنے اچانک گورنر سٹیٹ بینک ایف بی آر کے چیئرمن وزیر خزانہ تبدیل ہوئے کیوں تبدیل ہوئے کس وجہ سے تبدیل ہوئے اتنی اچانک اپنی پارٹی کو بھی پتا نہیں چلا ملک کے اندر گورنن صاحب کے سامنے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک جس طرح ایف بی آر سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کیا بہتری آئے گی بے روزگاری ختم ہوگی یا نہیں ہوگی اس ملک کے اندر ملک پر کرزہ بیرونی کرزہ نائنٹی فور ارب ڈالر تک پہنچ گیا اس ملک کا کرزہ انفلیشن ڈبل سے ڈبل ہو گئی ہے اس ملک کے اندر کوئی سند نظر نہیں آرہی گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن گورنمنٹ کی نہیں آرہی صرف این آروں کی باتیں جیل میں ڈال دوں گا تانگ دوں گا اندر کر دوں گا ملک تباہ کر کے گئے ملک کو کھا گئے یہ لٹیرے یہ ڈاکو کیا نو مہینے تک یہی دلاسے یہی باتیں یہی اس ملک کے اندر باتیں چلیں گی کچھ کارکردگی بھی اس ملک کو اور عوام کو جس چیز کی ضرورت ہمیں نظر آرہی ہے وہ چیز نظر نہیں آرہی بریک کے بعد آتا ہوں میرے ساتھ یہاں گیسٹ ہوں گے مختلف پارٹیوں کے بریک کے بعد ان کا تعرف کروں گا پھر ہم ناظرین مجھے جوائن کیا ہے سٹوڈیو میں محترم جناب ڈاکٹر سوراب خان سرکی ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بار بار ایم پی رہ چکے ہیں منسٹر رہ چکے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اسی کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ حمین صاحبہ رہنمائے پیس بی ایم ایم بھی رہ چکے ہیں سینئر پالٹیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں انہی کے ساتھ مظافر شجرہ صاحب رہنمائے تحریک انصاف کے ایم ایم بھی رہ چکے ہیں ایم پی بھی رہ چکے ہیں منسٹر بھی رہ چکے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں رہ چکے ہیں انفارچونٹلی سر میں آپ کی طرف آوں گا انفارچونٹلی نہیں انفارچونٹلی اس دور میں ابھی تو یہاں ہیں سر کیا لگ رہا ہے کہاں جا رہی ہے گورنمنٹ کہاں جا رہی ہے قوم کیا ہوگا پاکستان کا اس حالات کے اندر غریب انسان غریب مزدور کہاں جائے ڈاکٹر صاحب پاس پیٹرول کے پیسے بھی نہیں اس طرح کی باتیں کرتے اور دوسرا ہے دو سے ایک روٹی کھائیں دو سے ایک روٹی کھائیں اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر مہنگا ہی ہوگی تو لوگوں کو احساس ہوگا اور جب احساس ہوگا تو پھر روٹی کم کھائیں گے اور کم خرچ کریں گے اس طرح کی باتیں ہیں تو میں نے کبھی نہیں سنی یہ پی ٹی آئی کہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ پارلیمنٹ جمہوریت امام نے ووٹ دیا ہے منڈیٹ دیا ہے لوگوں کو الیکٹ کر کے لائے ہیں آپ خود مطلب ایک سینئر آدمی آپ خود بتائیں یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان آج بھی آپ کو جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرائی منسٹر بات کر رہا ہے آپ پوزیشن لیڈر اسٹریچر ہوتا ہے ایک بات ہوتی ہے وہ کہہ رہے کہ حکومت کرنا آسان ہوتا ہے یہ تو دنیا کے واحد ایسے لیڈر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کرنا آسان ہے پہلے میں نے زندگی میں پوری ہسٹری پڑھی ہے پوری تاریخ میں نے سیاسی لوگوں کی پڑھی ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مطلب ڈکٹیٹروں کی بھی پڑھی ہے یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ حکومت کرنا آسان ہے بنسبت اپوزیشن کے حکومت کرنا بہت مشکل بات ہوتی ہے سب سے خطرنا کام ہوتا ہے اس میں ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے اپوزیشن میں تو یہ ہے کہ آپ جو حکومت ڈکٹر صاحب آپ چلنے نہیں دیتے گورمنٹ کو تنقید کرتے ہیں یہ احساب کرنا چاہتے ہیں یہ کرپشن کو پکڑنا چاہتے ہیں آپ اسیمبلی کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کرپشن یا چور یہ جو انہوں نے مچایا ہوا ہے روز روز یہ آپ سن سن کے لوگ بھی اس پہ کان نہیں دیتے ہیں حالات اچھے نہیں تھے جب ان کو گورمنٹ ملی یہ بھی حقائق ہے اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں کسی بھی حکومت کو کبھی بھی ہم نے نہیں سنایا کہ اچھے حالات ملیں یہ تو ہمارا تھرڈ ورڈ کنٹری ہے آپ امریکہ کے اندر دیکھیں جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ پہلے والے نے جو ہے صحیح کام نہیں کیا یہ تو قیادت ہوتی ہے میں بار بار میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شہید ذلفکار علی بھوٹو کو جب پاکستان ملا تو اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال تھی آپ کو اندازہ آئے کتنی مطلب آرمی کتنی دپریس تھی اور نوے ہزار قیدی تھے اور ملک کا کیا حال تھا ملک ٹوٹ چکا تھا اور اس کے بعد اس لیڈر نے اس کو اٹھایا جو اب خود جو ہے عمران خان یہ خود اپنی تقریر میں اس نے کہا کہ بھوٹو کے بعد کوئی لیڈر ہے بھوٹو کے بعد محترمہ بینظر بھوٹو بھی عظیم لیڈر بن کر ابریں انہوں نے بھی دیکھیں میزائل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا پاکستان کو آگے بڑھایا بات یہ ہے کہ ابھی کریٹسائز کرتے ہیں روڈوں کے اوپر یا ان کے اوپر آپ یہ دیکھیں یا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر کوئی لے کر گیا ہے پیسے اپنے گھر تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادارے ان کے پاس ہیں نیب ہیں اور ایف آئی ہیں اور بہت سارے ادارے انہوں نے وہ کام کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں اب جو ہے یہ بار بار جو آپ کی نیب آئی کے پیچھے عمران خان ہے میں کیوں نہیں میڈم آپ کو بھی لگ رہا ہے نیب آئی کے پیچھے عمران خان ہے حکومت کون کر رہا ہے آئی ایف کر رہا ہے یا واقعی عمران خان کی حکومت ہے اس طرح کے ڈیسیشنز جو ہوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈمیز سب بیٹھی می ہیں اور یہ ڈمیز اس لیے بن چکی ہیں کہ نہ تو ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسی کوئی کولٹی ہے کہ یہ کام کر سکے کام کرنا ہے ان کو آتا ہی نہیں ہے جس طرح کی ان کی کیابنٹ ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو الیکٹڈ نمائندے تھے ان کو ہٹا کے جو نون الیکٹڈ نمائندوں کو لے کے آئے ہیں تو اس سے ان کی کریڈیبیلٹی کا پتا چل رہا ہے اب آپ ایک چیز مجھے دیکھیں آپ نے خود ہی انٹرو میں یہ بات کی کہ دو روٹی کے بجائے ایک روٹی کھا لیں اگر دو سو روپیہ پیٹرول ہو جاتا ہے تو برداشت کر لگی گو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ووٹ عوام نے دیا آپ نے سبزباغ عوام کو دکھائے آپ نے عوام سے کہا تھا ہم نیا پاکستان بنائیں گے تو نیا پاکستان کا تو تقاضی یہ ہے کہ دو روٹی وہ نہیں دو روٹی آپ چھوڑے اور آپ آدھی روٹی کھائیں آپ اپنی پیس کم کٹ ڈاؤن کریں کیا آپ نے ایسا کوئی انیشیٹیو پھر دو ساسی گوان کریں آپ شور اسی لیے مچا رہے ہیں کہ سب یہ چور ایک ساتھ ہو گئے ہیں تب ہی شور مچا رہے ہیں اب مجھے صرف انتہا صاحب ایک بات کا جواب دے دیں ہمارے بھائی پیچی آئے کہ یہاں بیٹھیں اور میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں میں دیکھیں یہ کوئی پرسنل کسی کی بات نہیں یہ ریاست کی بات ہے میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم کرپچن کو ختم کریں گے ہم ہر چیز کو ریگولرائز کریں گے تو میرا خیال میں عمران خان صاحب اچھی ٹیم لائے ہیں وہ ٹیم ناکام گئی یہ دوسری ٹیم لے کے آئیں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا سودے واضی نہیں کی یہ وہ ٹیم آئی ہے جو ایک دروازے سے آنے انٹر ہونے سے پہلے تک تو یہ کرپٹ لوگ تھے اور انٹر ہونے کے بعد یہ فرشتے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ٹیم آئی بھی ہے اس میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ کیسے بات کر رہے ہیں ان کے پاس جو شخص بیٹے گا وہ حاجی ہے اور جو ان کے پاس نہیں بیٹے گا تو وہ سب سے زیادہ کرپٹ انسان ہے اور کیا آپ کے اپنے منسٹرز یہ پرائیم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ میں اپنی پی جو ہوں سیکریفائز کرتا ہوں اور یہ حکومت کے خزانے میں انجوائی کر رہے ہیں اور کٹ ڈاؤن اور سیکریفائز کرنے کے لیے عوام ہے آپ عوام کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا کم کر دیں آپ مرگیاں انڈے نہ کھائیں مطلب یہ بہت نانسنس آپ بات کریں پلاننگ آپ کے پاس پلان اگر اے ہے اگر وہ فیل ہو گئے تو پلان بی ہونا چاہیتا ہے پلان سی ہونا چاہیتا ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ایک چیز ہے آپ نے صرف پلٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے جس شخص نے آپ کے بارے میں بات کی ہے دوسرے دن نیب کا ایک لیٹر ان کے پاس چلا جاتا ہے آپ نے نیب کو گھر کی باندھی بنایا ہے اداروں پر سوالیاں نشان آ رہے ہیں آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چور کرپٹ ملک سے آئے ہیں آپ اپنے ملک کو ڈی فیل حجی صاحب آپ نے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں کوئی سمٹ گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی کوئی ڈائریکشن گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی مہنگائی بے روزگاری کرپشن ٹیکس کلیکشن بھی ناکام آپ کی گئی کہیں بہتری نظر نہیں آتی کوئی ایک فیلڈ بتائیں کہ ہاں عمران خان نے نو مہینے کے اندر یہاں بہتری کی بہر بانی امتحاد بھائی پہلے تو نیب نے ہماری حکومت میں کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا ابھی تک یہ ریکارڈ ہیں جتنے کیسز بنے ہوئے ہیں میری بہنڈ کہہ رہی ہے جس کو لیٹر بھیج دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کسی کو بھی آج تک ہماری حکومت نے ایک بھی کیس نہیں بنایا لیکن آپ کو پتا چل جاتا ہے کون جیل جائے گا کس کس کی فائلیں تیار ہیں یہ کس طرح آجی صاحب کھل کے بتائیں سب کے سامنے بتائیں آپ کو بھی بتائیں پرانے سینئر سیاسد دانہ آپ نے بٹھایا اس کو میں کیا بتاؤں میرے بانجے کو بٹھایا ہماری حکومت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ تو آپ دوہزار آٹھ کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ہر تیسرے مہینے کہتے تھے کہ اب پیپلس پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی ہے یاد ہوگا آپ کو ہر تیسرے مہینے کہتے تھے اب جا رہی ہے اب کے جا رہی ہے لیکن اسے پانچ سال مکمل آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں گے کیونکہ آپ ہیں اسٹبلشمنٹ کے یہ یہ ڈھر نہیں ہے آپ کو آپ کی حکومت جائے گی یہ سنے نا یہ سنے اس لیے ہماری حکومت نہیں جائے گی چاہے کوئی کتنا بھی زور لگا نہیں جائے گے ہم پانچ سال مکمل کریں گے انشاءاللہ اتنا کانفیڈنس کس چیز پہ اسٹبلشمنٹ پہ عوام پہ عوام پہ عوام تو مہنگا ہی سر آج وزیراعظم نے مانا ہے تسلیم کیا ہے دو ڈیٹ ڈھائی سال عیوب خان کے زمان میں سر ڈالر آپ کا ون سکسٹی فائیو تک جا سکتا ہے سر میں آپ کو یہ پیٹرول آپ کا بڑھے گا بجلی کے ریٹس آپ کو عمر عیوب صاحب نے کہا ہے ڈیٹ دو سال تک ہم بڑھائیں گے آئیم ایف کی گورنمنٹ ہے آئیم ایف کی بجٹ ہوگی آئیم ایف کے لوگ آئے کس طرح بہتری ہوگی آجیز آپ دیکھیں سر ابھی آئیم ایف کا تو ایک شوشہ ہو گیا ہے کہ وہ آئیم ایف سب چیز آئیم ایف سب چیز آئیم ایف لاسٹ گورنمنٹ میں بھی ساری چیزیں آئیم ایف کے مطابق چلتے ہیں یہ جسٹیفیکیشن ہے آپ تو نئے تھے آپ تو تبدیلی لارہے تھے نیا پاکستان بنا رہے تھے پاکستان میں ملائی کچھ نہیں سب لوٹ کے کھا گئے تو کیا کریں اس کو چلانا تو تھا چلانا کی وجہ سے اس کو ہم نے مجبوراً آئیم ایف کے بات گیا ہے کوئی ہمیں شوق نہیں ہے ان کے پاس جانے کا انشاءاللہ رحمہ آپ دیکھیں گے ہماری حکومت عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے وہ کرے گی بسی یہ تکالیف ہیں کچھ سالوں کے لیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر عوام وہی ہمارے ساتھ رہے گی ایسی کار کر دے گی یہ ایسی مقبولیت ایسے مسائل سے اب آپ سنیں یاد ہوگا آپ چھوٹے ہوں گے میں بھی چھوٹا تھا جب عیو خان کے حکومت میں چار رہنا چینی پہ بڑھے تھی عوام رستوں میں نکل آئی آئی تھی اور عیو خان کو کتا آیا ہے کتا کہا تھا کتے پہ گدے اس کو اسپنج کرتے ہیں سر اسپنج کرتے ہیں اسپنج کرتے ہیں اس کو یہ غیر پارلیوانی الفاظ ہے اسپنج کرتا ہوں ہم نے تو نہیں لکھا تھا لوگوں نے نعرے لگائے تھے لیکن اس کے بعد باوجود بھی اتنے عوام مشتعل ہو گئی تھی ابھی عوام سمجھتی ہے سر عوام تیار ہے نکلنے کے لیے نہیں نہیں کوئی آگے نکلے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے آپ کو سات آٹھ مہینے اور دیے جا رہے ہیں کہ اور حالات دیکھے جائیں ایسے بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کراچی کا جلسہ دیکھا آپ نے کیا حالت ہوئی آپ کے ورکرز کتنے تھے یار میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ بھی کہہ رہا ہوں بھٹو صاحب جب پہلے کنونیشن کیا تھا ہم بیٹے تھے حالات میں بھٹو صاحب کے صاحب نے ایک دوسرے کے لوگوں نے یہ کیوں بھاگ گئے کون انہوں نے جو آپ کے لوگوں نے جلسہ کیا تھا کیوں جلسہ ختم کیا یہ ان کی نا اہلی ہے تسلیم میں مانتا ہوں ان کی نا اہلی ہے ہمارے ڈیویزن کی انہوں نے جلسہ ختم نہیں کرنا چاہیے جلسے کو کامیاب کرنا چاہیے تھا انہوں نے اتنا شامدار جلسہ ہوا تھا سارا لوگ بھرے ہوئے تھے اور اسٹیج ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا ہوا تھا لیکن اناڑی ہیں نئے ہیں سیاست کا پتہ نہیں ہے اسیمبلی کا پتہ نہیں ہے جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے گورننس کیا چیز ہوتی ہے سب چیز سیکھ جائیں گے ہر کوئی گھر سے سیکھتے ہیں کیوں پاکستان کوئی سیکھنے کی جگہ ہے ہر کوئی آکے یہاں ایکسپریمنٹ کرے ہر کوئی ایکسپریمنٹ بائی سال سے جدو جہد کر رہے تھے ایک دفعہ حکومت خیبر پکتون خواہ میں تھی سر گیارہ سال آئیب خان نے ایکسپریمنٹ کیا گیارہ سال آئیب خان نے سر وہ جنل تھے وہ ڈکٹیٹر تھے ایکسپریمنٹ تو ہوتے رہے ہیں یہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں پروسس سے آیا ہوں بلاول صاحب ایک پرچی کے تھرو آئیں ہاتھ ساتھی چیرمن ہے عمران خان نے کافی محنت کی ہے بائی سال جدو جہد کی ہے اور جدو جہد کے بعد اس کو عوام نے سیلٹ کیا ہے ایسے یہ لوگ کہتے ہیں الیکٹر وزیر آدم سیلٹر وزیر آدم الیکٹر وزیر آدم ایسے نہیں ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے ایک سو ایک دن اس پہ بیٹھنا ایک سو چھویس دن ایک سو چھویس دن دن کا دھرنا کس کی سپورٹ کے ساتھ آئے تو کسی کو بیٹھنے دیں کوئی بیٹھنے دے گا دس دن بیٹھنے دیں گے یہ تو آپ کا خواب خیال یہ ہے نا آپ جیسے جگہ ہیں آپ کی مردی آبات سر سپورٹ نہیں تھی سپورٹ سے نہیں لایا گیا نہیں سر ایسی بانت ایک پورا میدان نہیں دیا گیا ماحول نہیں بنا کے دیا محنت کی ہے اپنے اسے سر ایسی محنت کی ہے نہیں کہتا پھر مکم ہمارے ساتھ بیٹھ ہی ہوئے نا مجبوری میں نا مجبوری کیوں ہوں give and take ہے نا give and take ابھی تو نفیس لوگ ہو گئے ہیں ایسی بات ابھی تو نظریہ بھی آپ دونوں کا ملتا ہے ایسی بات بریکہ ٹائم ہو گیا نظریہ بریکہ ٹائم ہو گیا بریک کے بعد آتا ہوں ویلکم ایک نا دن ڈک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر پاکستان دیں گے خوشحال پاکستان دیں گے آپ نے پاکستان کو لوٹا آپ پاکستان کو کھا کے گئے ہیں آپ نے پورا پیسہ منی لانڈرنگ کیا سندھ کے اندر گیارہ سال سے جتنا بھی پیسہ آئیے باہر گیا ہے بات یہ ہے کہ ماما نے کہا میرا بھنج آئے ماما ہے میرا میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پوری زندگی جد و جد پاکستان پیپلس پارٹی کے ساتھ کیے محترمہ بین ازر بھٹو کے ساتھ کیے اگر یہ پیپلس پارٹی میں آئے ہیں بلاول کے ساتھ تو وہ بہت اچھا ہوگا پہلے تو یہ بات ہے پہلے گل تو وہ گئے گئے میں اچھا وہ تو کس کی وجہ سے گئے ہیں میں جب کتنی تکلیف دی گئے اس کو پیپلس پارٹی میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ایماندار لوگوں کی کسی مجبوری میں میں گیا تھا تو ماما نے مجھے بھی کہا تھا آپ نے غلط کیا ہے وہ دور وہ حالات اب بھی اب بھی ماما یہ کہتا ہے ان کے حالات بھی میں جانتا ہوں آپ کے حالات بھی میں جانتا ہوں اب بھی مامو مجھے یہ کہتا ہے کہ پیپلس پارٹی میں رہو اب بھی اب بھی یہی کہتا ہے مجھے میں آپ کو بتاؤں اچھا ہے مطلب ہم تو پیپلس پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے بلکل کیوں نہیں ضرورت ہے جب ہمیں پیپلس پارٹی کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ہم جیسے لوگ ہوں گے آگے کیوں نہیں ہوتے آپ جیسے لوگ ایڈجس کیوں نہیں ہوتے وزراء کیوں نہیں ہوتے کیسے وزراء لگاتے ہیں شریف ہے اس لیے نہیں وزیر نہیں بنائے گا وزراء کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے ہر کسی کے عزت کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ میں وزیر بنوں ڈیلیور کروں لوگوں کو فائدہ دوں ایماندار لوگ آئیں اچھے لوگ آئیں امران خان اچھا پاکستان دے گا امران خان میں مجھے تو کم از کم کوئی امین نہیں ہے میں ایماندار کی بات بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ پہلے محسوس ہو رہا تھا جس طرح انہوں نے کمپین چلائی تبدیلی لے کر آئے محسوس ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ ایک دن میں ایک عرب روپ سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے بلکل آپ یہ روڈ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کے جو صرف روڈ سیکٹر ہے وہاں کا جو ڈیلی کا جو مطلب ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اگر اس پہ بھی اگر کنٹرول کیا جائے جو کہ نہیں ہو رہا ہے امران خان سے توقع ہوتی جس طرح کی بات کر رہے تھے اگر اس کا ہی کنٹرول ہو جائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے اور باقی یہ ہے کہ یہ جس طرح لوگ جو ہیں یہ پورا ایک تباہی پھیلائی ہوئی ہے کہ پاکستان مکروض ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آئی ایم ایف کے پاس مکروض تو ہے پاکستان سار یہ تو پاکستان کے اوپر کرزہ ہے حالات تو بہتر نہیں ہے معیشہ تو بہتر نہیں ہے معاشی استے کام دونے آپ کے دور میں بھی نہیں تھی میں کہتا ہوں کہ پندرہ بیس اکڑ کوئی اچھی پرائم لوکیشن پہ اگر ایمان داری سے دے کر کسی بلڈر کو یہ تو اس میں بھی کرزہ ہوتا رہا جا سکتا ہے اتنی بڑی بات تھوڑی ہے پاکستان کو آپ نے مزاگ سمجھا ہوا ہے کیا سار چھ سات ارب ڈالر تر بہت زیادہ پیسے ہیں بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم پہلے بھی پاکستان نے کرزہ لیا ہے اور آئی اے میر سے پاکستان پہلے مدر پہ درازہ آتی گورنٹ ہے جس طرح کرنا چاہیے جس طرح لوٹ مارو جس طرح پیسہ بناو آپ نے ادارے کیوں نہیں بنایا آپ نے ایف آئی اے کو بہتر کیوں نہیں کیا آپ نے نیب کو اچھا کیوں نہیں کیا آج آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ نیب اچھا نہیں ہے ایف آئی اے بہتر نہیں ہے گورننس بہتر آپ بھی تو کچھ کر کے جاتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا ہے یہ ہم نے پورے انفرائیسٹیکچرز بنائے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں جتنی بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی فوجی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے بھی کام کیا ہے ذلفقار علی بوٹو نے کیا بینظر بوٹو نے کیا پرویز مشرف کے دور میں اچھا دور تھا سر بہتر دور تھا آپ اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں ابھی تھر کے اندر کتنے بچے ہیں ابھی ایڈز آپ کے اپنے جہاں بھٹو جہاں بھٹو خاندان تھا جہاں بی بی کی مزار ہے جہاں بھٹو صاحب کی مزار ہے وہاں کتنے بچے کتنے معصوم بچوں میں ایڈز ہیں پورے پاکستان میں کہیں پہ یہ چیز ڈیڈیکٹ ہوئی ہے ہم نے کیے ہم کام کر رہے ہیں ہم نے ڈیڈیکٹ کیے سر ڈیڈیکٹ ہونا اور اس کا حل ہوئی کیوں مسئلہ یہ ہے ہسپیٹلز اچھے ہوتے ڈاکٹرز اچھے ہوتے میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے پورا پروگرام دے دیا ہے لوگوں کو آویرنس دے دی ہے عطائی جو ڈاکٹر ہیں ہم نے سندھ ہیلتھ کمیشن قائم کر دیا ہے کوشش کر رہے ہیں اور آپ ایک دم مطلب ایک ہائیپ کریٹ کر دیتے ہیں سر آپ کی ذمہ داری ہے نا ہماری زمینداری ہماری زمینداری ہماری زمینداری پوری در ہے مراد علی شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے میرے صاحب ہمارے پاس ایک بچہ بھی مرے ایک بھی قتل ہو اس کے زمیندار داکٹرز اچھے ہیں یا حاضی صاحب نہیں ہے بلکل مردیٹ ان کے پاس آپ کے پاس داکٹرز صاحب اس صوبے کے اندر کراچی سے لے کر کشمہور تک اگر کچھ بھی ہوتا اس کا ذمیندار کون ہے سی ایم اکرم تو آپ کے پاس داکٹرز صاحب منڈیٹ ہے میرے پاس منڈیٹ نہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب یورپ میں جب ایڈز آئی امریکہ میں آئی وہ کیا ہماری طرح غریب تھے ان کی پوزیشن میں آنا نہیں میں ٹریٹمنٹ کی بات کرتا دیکھیں ٹریٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ہم نے وہاں پر بچوں کا وارڈ قائم کر دیا چیز کورٹ کرے ہر چیز سپریم کورٹ کرے اس ملک کے اندر بردیاتی الیکشن بھی انہوں نے کروائے سنسز بھی انہوں نے کروائے آپ جب ایڈز بھی انہوں نے کروائے الیکشن بھی انہوں نے کروائے سب کچھ وہ کریں ساپ پانی بھی ان کی کمیشن آپ کیا کر رہے ہیں کوئی تفسرہ نہیں در ہے خوف ہے تفسرہ کر سکتے ہیں تفسرہ کر سکتے ہیں تنقید نہیں کر سکتے ہیں میں تفسرہ نہیں کر سکتا ہوں حکومت ہے آپ کے سامنے امران خان ہو یہاں بلاول صاحب کی پارٹی زرداری صاحب کی پارٹی گیارہ سال سے اس صوبے کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں دیکھیں امتیار صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے سیگمنٹ میں یہ پروگرام کی ایک سیگمنٹ میں سلوشن کی طرف ضرور بات کیا کریں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام کو باقی تو یہ نورہ کشتی ہر اس میں آتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گے جو آپ نے بھی ہیلتھ کی بات کی ہے اس میں ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے ہیلتھ منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا اس کی وجہ ہے یہ جو ایڈز کے مریض بنے چلے ٹھیک ہے وہ ڈائیگنوز ہو جائے آپ کو بتا ہے ہیلتھ منسٹر ہے کون اس کتنی طاقتور ہے کس کی بہن ہے نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں وہ غزرہ سے بھی نہیں ملتی غزرہ باہر انتظار کرتے ہیں میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں کسی کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں یہاں بھی بادشاہت ہے یہاں بھی بادشاہت ہے ایڈز کے مریض آگئے اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک میکنیزم بنانا ہے سلطھین کمیشن بنا دیا بہت اچھا یہ ایک اقدام ہے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کوئیکری اتنی زیادہ ہیں چاہے وہ کراچی ہو چاہے انٹیریئر سندھ ہو کوئیکس کو اس پہ کریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے یہ ٹائم لگے گا کیونکہ وہ دیتے ہیں پیسہ اور وہ پیسہ جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئیکس جو ہیں ایون کرمین کراچی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈینٹیسٹری کو دیکھ لیں کہیں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا سٹرلائیزیشن سر کون میڈم کون دیکھے گا یہ گورنمنٹ ری ایکٹیو ہے پرو ایکٹیو گورنمنٹ نہیں ہے ایشو ہوتا ہے پھر یہ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا مسئلے کا حل یہ ہے بجائے کہ آپ آئی ایم ایف کی طرف بھاگیں یا باہر سے جا کے کشکول لے کریں ہمارا ملک جو ہے اس میں کسی چیز کی کمی ہے بلوچستان کو دیکھیں سونے کی کانے ہیں تو آپ ان چیزوں کو یٹلائز کریں کہ آپ شہر نئے شہر آباد کریں جو شہر جو آپ کو بزنس دیتے ہیں کراچی ہو گیا لہور ہو گیا فیصلہ آباد ہو گیا ان کو آپ فائنینشل سٹیٹس دیں ٹھیک ہے ان چیزوں کی طرف جب آپ بات کریں گے تب ہی جب آپ فائنینشل سٹیٹس ان کو دیں گے آپ کے پر جوب اپورچونٹیز ملیں گے عمران خان کہہ رہا ہے کہ ایٹین دھامینمنٹ وفاق دیوالیہ ہو گیا دیکھیں وہ تو آئین پر حملہ نہیں ہے ایک آئینی چیز کے اوپر اگر یہ کمنٹس پاس کرنا کہ دیوالیہ ہو گیا کیا آئین پر یہ حملہ نہیں ہے آئین کا حصہ ہے گورنر آپ کی بات کرتا ہے کہ سن کو توڑا جائے ایک دوسرا صوبہ بنایا جائے انتظامی طور گورنر کا یہ کام ہے دیکھیں یہ کام جو ہے اس طرح سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اگر دو صوبہ بن جائیں گے تو کیا ہو جائے گا میں میڈم کہتا ہوں کہ ان کا کام ہے یہ نہیں ان کا کام نہیں وہ لوگ تو ان کو سوائے باتیں کرنے لفاظی کرتے ہیں بات پریکٹیکل بنیادوں پر کریں میں جو آپ کو بات کہہ رہی ہوں میں آپ کے چینل کے توصل سے عرباب اختیار کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہیں شہروں کو جو بڑے شہر ہے ان کو فائننشل سٹیٹس دیں اس سے آپ کے جوب اپرچونٹیز بنیں گی جو لوگ یہاں انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے آپ ان کو انسینٹیو دیں تاکہ آپ کے نوجوان ایڈجسٹ ہوں یہ جو آپ کے ہاں ٹرررزم آ رہی ہے یہ اسی لیے آ رہی ہے آیا دن بچے جو ہیں جو ماسٹرز کر کے بیچلرز کر کے بیٹھیں وہ کیا کریں ان کے پاس کوئی جوبز نہیں ہے یہ آپ نے کریٹ کرنی ہے جب جوب کریٹ ہوں گی آپ کی معیشت بہتر ہوگی اس میں آپ صوبے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی اور چیز کی بات نہیں ہے لیکن آپ نے بڑے شہروں کو فائنینچل سٹیٹس دینا پڑے گا پیپلس پارٹی کی قیادت وزیر اعظم بھاگ جاتے ہیں اسیمبلی سے اسیمبلی میں نہیں آتے آتے ہیں پھر ایک گھنٹے میں چلے جاتے ہیں منظور وسان صاحب نے بھی کہا وہ استیفہ دے کے عوضہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے بہت جلد وزیر اعظم کیا کہیں گے اس کے اوٹر یہ تو خیال یہ ہے سب کو کہ وزیر اعظم بھاگ جائیں گے یہاں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کرٹسائز کرنا بہت آسان ہے برداشت بھی کرے نا برداشت کر رہا ہے جتنا آپ نے کرٹسائز کیا جتنی آپ نے تنقید کی ان کے اوپر جتنا آپ نے لطاڑا ان کو جتنا آپ نے روکا ٹوکا ان کو ڈاکو چور کہتے تھے آپ کہتے تھے میں نہیں کہہ رہا کنٹینر پہ کھڑے میں اس اسیمبلی کے اوپر لانت بھیج دا ہوں عمران خان نے کہا تھا ڈاکو چور بیٹھیں کیا آج اسیمبلی میں ڈاکو چور نہیں ہے کیا میں نے کہا ہے کیا کسٹین مارک دیا ہے آستے آستے صفائی ہو رہی ہے صفائی آپ دوسروں کی کر رہے ہیں اپنی صفائی نہیں کر رہے ہیں جتنے گندے لوگ بیٹھے جتنے گندے انڈے ہیں آپ کی کابینا کے اندر آپ کے پاس دھل جاتے ہیں کیوں آپ کے پاس دھل جاتے ہیں واشیو مشین لگی ہوئی ہے کون آدمی ایسا آگے دھل گیا ہے کیا آج اسٹابلشمنٹ کی فرماش پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں آپ فیصلے اپنے خود کر رہے ہیں امران خان خود کر رہا ہے امران خان اپنے بلکل پھر تو ناکام ہوئے اگر ایسے فیصلے کرتے ہیں ناکام نہیں ہے سیمہ بہور کیا آپ کہتے ہیں ناکام ہے کیسے ناکام ہے پاکستان تو چل رہا ہے ماشاءاللہ سے جس طرح چل رہا ہے آپ کو پتا ہے جس طرح کیا مطلب ہے مہنگائی بیروزگاری کرزے پہ چل رہا ہے آپ کرزے پہ چلائیں گے آپ دوسرے ممالک دیکھیں وہاں پہ زرداری صاحب اور آپ کی گورنمنٹ میں کیا فرق ہے ہماری گورنمنٹ اچھی ہے اہم کیوم آپ کے ساتھ ان کے بھی ساتھ فردوز آشی کمان ان کے پاس بھی تھی آپ کے پاس بھی ہیں حفیش ہے حفیش ہے ان کے پاس تھے آپ کے ساتھ بھی ہیں فرق کیا ہے کیا ہوا اس میں اگر کام مالے بندے یہ اچھے لوگ تھے وہاں اچھے لوگ ہوں گے جب آپ آپ پوزیشن میں تھے یہ لوگ تھے تو یہ گندے لوگ تھے اب آپ گورنمنٹ میں ہی اچھے لوگ ہو گئے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے وہ اچھے لوگ ہیں کام مالے لوگ ہیں اس لیے پی ٹی آئی میں آئے ہیں اور انشاءاللہ اچھے کام ہوں گے اور اچھا ہی ہوگی سر ایٹین تھامینمنٹ کیا کیا مسئلہ ہے ایک تو باد خان صاحب بار بار ان کے اوپر کیوں تنقید کریں بار بار کیا وجہ ہے کیا مسئلہ ہے حصہ ہے it is a part of a constitution پہلے میں نے کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں ایٹین امنمنٹ نہیں جا سکتی جب تک جو تہائی ایک سیرت اگر نہیں جا سکتی تو بات کیوں کیا جاتی لفاظی ہوتی ہے attention divert کرنا ہے مسائل سے توجہ ہٹانا ہے کبھی صوبے کی بات کرنا کبھی ایٹین تھامینٹ کبھی صدارتی نظام کی بات آ جاتی ہے کلیے لکھا non issues میں قوم کو فسانا ہے کل پرسو عمران خان نے کلیے لکھا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کہاں سے بات آتی ہے یہ کہاں سے بات آتی ہے لیکن ایٹین تھامینمنٹ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیا ہو جاتا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں اس وقت کہا تھا ابھی بھی کہا ہے ابھی نہیں کہا جنرلس کے ساتھ میٹنگ کر کے بیٹھ کے ہی اس بات کو امفسائز کیا ہے ابھی نہیں کہہ رہا ابھی کہہ رہا ہے کہ ایٹین میں نہیں جا رہی وہ بھی ایٹین جگہ پہ رہے گی اور ملک بھی ایسے رہے گا اور ملک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس نرگے سے نکل آئے گا دل سب آپ کیا کہیں گے کیا واقعی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو خود پتہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی جو ہے غیر یقینی صورتحال ملک کے اندر ایمان دھر کی بات یہ ہے اگر دیکھا جائے آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں نہیں میں نہیں کر رہا ہوں آپ کی پارٹی سیاست کریں بلاول صاحب سیاست کریں زرداری صاحب سیاست کریں میری بات تو سن لیں نا میری آرے فلوی کو ہم نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ سردہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے انہوں نے کہا اس کے بعد آپ بھی شروع ہو گئے ٹی وی پہ ہر جگہ پروگرام شروع امران خان جب گئے وہاں پر گھوٹکی میں انہوں نے کہا کہ ایٹین امیڈمنٹ نے دیویلا نکال دیا ہم نے کہا ان کو اب آگے یہ دیکھیں سونے پہ سو آگا جو ہمارا امران اسماعیل صاحب ہے انہوں نے کہا کہ نیا صوبہ بننا چاہیے آپ نے کہا میں نے کہا یہ خود خود کر رہے ہیں اپنی مسئلے مسائل کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے ان سے حکومت ہو نہیں پا رہی ہے اور کر نہیں پا رہے ہیں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پورا تو ساری چیز ای ایم ایف کے گروی کر دیئے پورا ملک اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ایک چھوٹا چھوٹا مسئلہ جب کوئی بھی اور حکومت ہوتی تھی کوئی ایک آدمی لگاتے تھے تو پہ کتنے جو ہیں ادارے ہماری اسٹیبلشمنٹ آئی ایم ایف کے پاس تو آپ بھی گئے اسٹیبلشمنٹ یار طریقہ طریقے کار ہوتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا طریقے کار یہ نہیں تھا کہ منسٹر بھی ہم نے ان کا رکھ دیا نائنٹی تھری کے اندر آپ کی حکومت تھی آپ نے بھی آئی ایم ایف کا ایک بندہ لگایا تھا نہیں ہم نے میں آپ کو بتا ہوں ایک آئی ایم ایف کا بندہ اس طرح جس طرح یہ اس طرح جو وہ بھی وہاں جاپ کرتا تھا اس کو آپ لے کے آئے تھے نائنٹی تھری کے اندر میرے صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو اس زمانے میں جو صورتحال تھی ایک تو یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے منسٹر ایم پی ایز ایم این ایس ایون جو ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب وہ بھی مطلب ڈیول نیشنل پہ ان کی بھی سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے اب یہ تو ان کا تو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے کیا آپ مداخلت سمجھتے ہیں سندھ میں مداخلت کر رہے ہیں آپ کی گورمنٹ ٹارگیٹ ہے عمران خان ٹارگیٹ کر رہا ہے ان کے لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی میں آج سن رہا تھا انہوں نے میٹنگ کیے کہ عمران خان صاحب نے کہ سندھ گورمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے بات یہ ہے کہ بلکل جو میری بہن نے کہا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر رکھیں گے کرپشن کرنے نہیں دیں گے این ایف سی کا پیسہ آپ کے پاس آئے آپ غریبوں کا پیسہ کھانے نہیں دیں گے ہم بھی نظر رکھیں گے ہم بھی پوچھیں آپ تو رکھ رہے ہیں نظر کہ کیانی کو ہٹایا تو آپ بتائیں ہم بھی نظر رکھیں گے جو بھی اب میں تو خدا نہ خاصتہ مطلب کا کیا مسئلہ ہے کہ دماؤں میں انہوں نے پیسہ لیا ہے نہیں نہیں بلکل پیسہ لیا ہے کسی وجہ سے ہٹایا گیا کسی وجہ سے ہٹایا گیا عریصہ جواب دیں ریسپانڈ کریں آپ کا بندہ آپ کے بندوں نے دمائیں اس میں کرپشن ہے پارٹی تو کرپشن نہیں کرتی ہے پاکستان پیپلس پارٹی میں آپ جواب دیں آپ بتائیں آپ خود کہہ رہے ہیں خود آنگی رکارڈ کریں کہ انہوں نے کوئی کرپشن آپ بتائیں پارٹی میں تھے نہیں تھے اب پیپلس پارٹی کے اندر کرپ لوگ نہیں تھے بزرا نہیں تھے آج بھی اندر نہیں ہے دیکھیں پیپلس پارٹی کی حکومت میں بہت کرپشن ہے اب بھی میں کہتا ہوں بہت کرپشن ہے عد سے زیادہ کرپشن ہے میں نے تو بہت چھانبین کیے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے ان سے بڑے کوئی کرپٹ ہیں نواز شریف ان سے پیپلس پارٹی سے ان سے بڑے کرپٹ ہیں ان سے بڑے پر امران خان امران خان کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے بہت زیادہ کرپٹ ہے اس کی ٹیم ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں آم میٹم کیا کہیں گی امران خان نہیں ہے تیسرے نمبر پہ میں بات کروں گی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کرپٹ گورنمنٹ تھی تو پھر آپ نے ان کے وزراء جو ہے ہائر کیوں کر لیے بڑی مہربانی ٹائم لیمیٹڈ ہے کرپشن ہے ملک کے اندر سب پارٹیوں کے اندر اور آمیر کیانی صاحب جس طرح ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب نے کہا کرپشن کے اوپر اس کو چینج کیا گیا ہٹایا گیا ہے اور ملک کے اندر سندھ کے اندر کرپشن گیارہ سال کا اقتدار آئیم ایف کے پاس پھر گئے وہی پالیسی جو نواز شریف زرداری صاحب کی پالیسی تھی ایمنسٹی سکیم بھی لائیں گے آئیم ایف کے پاس بھی جائیں گے کرزہ بھی لیں گے مہنگائی بھی بڑھے گی بے روزگاری بھی ہوگی عوام کی جیو سے سارا پیسہ نکالنا ہے ٹیکس کے طرح اس کے ساتھ دیجئے جاتا اللہ حافظ موسیقی